وہ چار جگہ مجھے دوڑ لگوائی گئی اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ان پارٹیوں کا ان پارٹیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ان پارٹیوں کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا یہ نفرت کا نشان بن چکے ہیں اور یہ نہ ہو کوئی ایسا دن آئے کہ یہ قومی حکومت بننے پہ مجبور ہو جائیں حالات میں حالات کو اتنا خراب ہوتے دیکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ قومی حکومت بھی وجود میں آ جائے کیونکہ جن لوگوں نے ان سے جتنا کام لینا تھا وہ گولی اندر اور چوہ جلندر ہو گیا ہے ان کا کام پورا ہو گیا ہے یہ جائیں اور مزے کریں بہارت نہیں کر رہا تو نہ کرے لانت بھیجو اس پہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس میں بہارت کیا کردار ادا کر رہا ہے اور بہارت جو ہے وہ ہمارے دشمنوں سے ملا ہوا ہے یہ نواز شریف ہی ہے جو بہارت کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتا ہے اور پگڑییں بدلتا ہے اور سڑھییں بدلتے ہیں پاکستان کا بچہ بچہ بہارت کے ساتھ اور جو کچھ آج منی پور میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے دوب مرنے کا مقام ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بیان جاری نہیں ہوا مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بنگلہ دیش سے اب بہتر تعلقات کرنے چاہیے اور چین کا ایمبیسٹر آپ سے خفا ہے آپ نے اس کی بیزتی کی ہے آپ امریکن ایمبیسٹر کی نہیں کر سکتے اس کی ہدایت پر کام کرتے ہیں اور چین کے ایمبیسٹر کا دل دکھاتے ہیں کیونکہ آپ نے یہاں اپنے کیس ختم کروانے تھے اور یہاں سے رفو چکر ہونا تھا آپ نے اپنے کیس ختم کی کرائے اور آپ دال فیان ہو گئے ہیں پاکستان سے کسانوں پر چھبیس سے اٹھائیسو روپے ان کی گندم آگئی بھی کی ہے گندم لوگ لگا نہیں رہے یہ ایک ایسی حکمران پارٹی ہے جو آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہیں دعا کرو کسی یہ صحافیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو بتائیں کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کون سا کھیل آبار کھیلنا چاہتے ہیں نہ بچوں کی فیز دی جاری ہے نہ چولہ جل رہا ہے نہ مکان کا کرایا دیا جارہا ہے نہ گیس کا بل دیا جارہا ہے مہنگائی کا طفان ہے اور جو سرکاری نوکریاں خالی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہیں اور ای ایم ایف کا کیا کہر نازل ہوگا ابھی غریب عوام پر یہ آپ کو انتظار کرنا ہے